جس نے آدم کا علم دیکھنا ہو جس نے یوسف کا حسن دیکھنا ہو جس نے موسیٰ کی رانائی دیکھنی ہو عیسیٰ کی بچ دیکھ مجھ محمد کی ہدایت دیکھنی ہو اور یہ سب کچھ کسی ایک کے چیرے میں دیکھنا ہو ایک ایک تھانتے دیکھنا ہوئے کون ہے جو دیکھنا چاہتے ہیں صحابہ نے کہا ہم دیکھنا چاہتے ہیں فرما فلشن صور علیہ وجہ علی جب نے ابھی تعلیم پھر میرے علی کے چیرے کو دیکھ لو یہ شان ہے ادھر دوسرا بھائی کیا ہے ایک اللہ سنو سمجھو تو آج یہ میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو سنیا تو بڑھیا سارے ہیں دی درست ہو دوسرا بھائی بھنا بھنا یہ مولا ہیں حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن لیوال حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا میں علی کو دوں گا اور میں عوضہ کوسر پر میٹ جوں گا جلد نمبر اٹھارہ فتاوائی رزویہ جلد نمبر چپی فتاوائی رزویہ حوالے نوٹ جس کرنے نکار لاؤں ویسے ہم خود کافی ہیں لیکن کئی ایسے ہوتی ہیں جنہیں کتاب پر یقین ہوتا ہے ساڑے 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 بندے نوں کچھ نہیں سمجھ دی ایڈی جے ٹکڑے نوں سب کچھ مان لے جس کو ٹکڑا چاہیے تحریر کا وہ وہاں سے جا کر لے لے وہ ارشاد برماتے ہیں کہ یہ عزور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمال بیان کیا ان کے فرمایا جنڈا میرے آتھ نہیں ہوگا تو جنڈا مال دنڈا جنڈا مال چنڈا بگر دنڈے تو تنین ہوں دا وہ دنڈا بھی ہوں دا تو مولا مرتضا دنڈے سمیت چنڈا پھڑن گئے تو آلہ حضر پر علیہ بھی فرماتے ہیں حضور کیامت میں نے فرمایا کہ مرتضا اور اس نے بیجا پیالے میں پرہنگا ونڈیں گا توں تیری برزی جن اچا آمن دے جن اچا چھتے ابھی اتنی فضیلت ہے مولا مرتضا کی بلکہ ابھی تمہیں نے کھولی نہیں چونکہ موضوع میرا برافان علاقہ ذکرہ کا ہے مگر میں تمہیں سب کو یہ پوچھتا ہوں بتاؤ کہ اس وضیلت کے پیچھے کون ہے بس ایتھے گل میں لے آمنی ہیں میں جو ان کے بھائی کا تذکرہ نہیں تھا کرنا لیکن میں نے آپ کی درستگی کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں کبھی یہ نہ سمجھنا کہ اسلام میں یا پچھلے نبیوں میں بھی کوئی ایک مقصود اصلی ہے یہ سب تو بھیلی ہیں سوالک نبی بھی اصلی آمنہ کا لال ہے آپ اس راز کو جانیے سوالک نبیوں کی جان کے مالک کا نام محمد الرسول اگر آپ نے یہ نہ سنا ہو پہلے تو میرا کوئی حضور نہیں انہوں نے جانا دے مالک کو اس مقار میں انہوں نے جانا دے مالک میں تم کو پہلے بتلا چکا ہوں حضور سر جہتین ہے یہ حضور کی ایک جہت ہے کہ عبداللہ آپ کے ابو ہیں آمنہ آپ کی ماں ہیں یہ تو ایک جہت ہے تم نے یہی دیکھی ایک اور جہت ہے آدم بھی ان کے وسیلے سے تو جس نے ایک جہت دیکھی وہ پھرس گیا جس نے ساری جہتوں پر توجہ کی وہ بول اٹھا آر دیئے نہ پار دیئے گلس آری سکتا دیئے بات مصطفیٰ کی ہے ہم بیعاؤں کی حضور نے فرمایا نا ایک لڑے موجہ جا کے فرمایا لکھو ابو حریرہ لکھ پانچے نبی سید الانبی آئے کتنے کل نبی کتنے ہیں سوا لکھ ہوئے نا ہوئے نا ایک روایت ہے دو لکھ چالی کموں پیشتہ ہی کہا جاتا ہے میں آپ کو علم کی موشگافیوں میں الجانا نہیں چاہتا چھوڑو چیڑی بھی روایت ہے جتنے بھی نبی ہیں ہوئے نا حضور نے فرمایا انہ ساریاں دے پانچ سرگار انہ ساریاں دے پانچ سرگار فرمایا لکھا لکھ 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 ابو حریرہ ان کا سردار ہے حضرت آدم ان کے سردار ہیں حضرت نور اور حضرت ابراہیم حضرت نوسیٰ اور حضرت عیسیٰ پانچے لکھ لیں ابو حریرہ فرماتے ہیں میرے من میں جو خیال گزریا پنجانہ خیانے تھے آپ کے نے پنجانہ فرمایا نے پنج نبیوں تے سردار نے حضور آپ کدھر گئے میرے من میں خیال گزرا دلوں کی جاننے والے محبوب نے جب لکھت مجھے دیکھا اور دیکھ کر ون مانے لگیا گے لکھ اے سید الامبیاء ہیں وانا سید الہمسا ان پانچوں کے سردار کا نام محمد الرسل نہ آر دیئے نہ پار دیئے گل ساری نہ آر دیئے نہ پار دیئے گل ساری آپ یہ سمجھیں یہ تو حضور کی شان ہے یہ آپ سنتے ہیں جتنے علماء نے بیانی ہے علماء کے میں جوتوں کی خاک کا ایک ذرہ بھی نہیں ہو مگر آج تک جب سے حضور نے اعلان نبیمت فرمایا آج تک جو کچھ حضور کی شان بیان ہوئی ہے ایک کترہ بھی نہیں ہے اے دیوانوں سمجھو یہ دو دو ٹکے کے بندے حضور کی نبی پاک کی ذات کے بارے میں بھنگتے پھرتے ہیں اور یہ اتنا علم ہوگا دیتنا نہیں ہے دیتنا یہی ہے قرآن بھی قسم ہے اے جا کے گلنہ کر دیں مولا مرتضی علیات حضور دیں ان کے پتہ جن کی آنکھیں کھنی ہیں وہ بول اٹھے بول اٹھے زمین و آسمان در محمد ہی محمد آنکھیں کھنی وہ حیران رہ گئے اور میں کہتا ہاں سارے جگدی عبابیان انہوں نے بن گئے تھے انہوں نے بٹھاؤ انہوں نے ایک گلدہ جواب پوچھنگا میں آنکھنگا مان لیا قادر بھی اللہ ہے مالک بھی اللہ ہے خالق بھی اللہ ہے سب کو جلدہ ہے جدہوں یہ خوش ہو جانگے پھر میں کہوں گا آپ قرآن پر آتھ رکھ کے کہو وہ جو قادر ہے وہ جو مالک ہے وہ جو خالق ہے وہ جو زندگی اور موت کا مالک ہے تم پڑھ پڑھ کے سناتے ہو کیا بات ہے مالک مالک ملک دو دل ملک منتشاہ وطن زیو الملکہ بھی منتشاہ وطو عزو منتشاہ وطو زلو منتشاہ ویدی کل خیر انہ کا اللہ کلیشنگ تولی جللی لبھین نار تولی جلل نارا وطو عرش لحیدہ مل مید وطو عرش مل مل خیر وطر زکو منتشاہ تغیرے ہیں صاحب یہ آیتوں پڑھ پڑھ کے لقانو دست دے ہو موت بھی اس کے قبضے میں رازق ہے محب کس کا ہے بس بس تم جتنا بڑا کہتے ہو رب کو ہم اس سے زیادہ بڑا مانتے ہیں پر یہ تو پتا دو کس کی ظلف کو واللین کہتا ہے کس کے ہونٹوں کو وشہ ودین کہتا ہے کس کے سینے کو علم نچھڑا لگا صدرک کہتا ہے کس کی بیٹی کو جنت کی عورتوں کی سردار بتاتا ہے کس کے نوازوں کو جنت کے جوانوں کا سردار بتاتا ہے اور یسرب کو کس کے قدم سے مدینہ تلمون براتو تیغا تاتا بناتا ہے نارے رسال تاجدارے ختم نبوپا نبوپا لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ رسول اللہ شاہ صاحب علیہ عبداللوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارشاد فرماتے ہیں ہاں فرماتے ہیں جس کی مرضی خدا نہ ٹالک جس کی مرضی خدا نہ ٹالک اور منیا خالق وہی ہے پر مرضی کس لی نہیں موڑتا ہے اتھے پسانا ہے سردوان کو خالق تو وہی ہے تبارش اللہ دیندہ ہے نا مدینہ بجی صحابہ اکرام حضرت انظر مالک و ارماتے جمعہ دتمندہ اٹھ کے لو دا حضور بارش نہیں ہو رہی اوہ دو خالق اللہ نہیں چلنا بولتے سعید اوہ دو خالق اللہ نہیں اوہ دو رازق اللہ نہیں جب رازق بھی اللہ خالق بھی اللہ مالک بھی اللہ محبوب انہوں کیوں آدھنے بارش نہیں ہو رہی وہ وابی دھوڑے تھے صحابی تھے وحابی میں اور صحابی میں فرق ہے وحابی میں اور صحابی میں فرق ہے اور فرق کچھ کیا ہے یہی ہے یہ چون چون کر دیں بک بک کرتے ہیں وہ حاک حاک حضرت اکواشا کے ہاتھ میں حضور نے بدر کی نڑائی میں ہوں نے آگیا میری تلوار ٹوٹ گئی میری تلوار توجہہ توجہہ میری تلوار تلوار ٹوٹی نا تو دوڑے کدر سرکار در خیمے میں میدان میں سے نکل کے دوڑتے ہوئے خیمے میں آئے یہ جو میدان سے نکل کے خیمے میں آ رہا ہے اس کے دل میں کچھ تو ہے دوڑتے ہوگے میدان سے نکل کے خیمے میں آئے ہاتھ Angebی نہیں کی بلا تلوار ٹوٹ گئی سرکار نے دیکھا ہاں بھئی کدھر آگے ساری جنگ پہ کرتے ہیں تو کسے آگے انہوں نے کہا ساہی تلوار ٹھوٹ گئی اگو یہ نہیں آیا میں کی کرا میں کوئی تلواراں زیادہ لے اٹھ تلواراں ساری ہیں سن تینوں نہیں پتا تلوار گئی ٹھوٹ گئی میں کسو لے گئے وہاں جا جنج لڑ گئے ہیں لڑ کہتہ تاں خنرنا جے مختار نہ ہون یہ تو جب بولتے انہوں نے کہا سرکار تلوار ٹھوٹ گئی انہوں نے کہے کراں فرمایا ہے کہاں فرمایا ہے کچھ ہے ہے تھے خجور کی پتلی سٹے نہیں انہوں نے کہا یہی ہے فرما رو میں نے پھڑا انہوں نے کہاں پھر یہاں فرمایا چل لے نکل مقابلہ کر جنے اکوئے نہیں آگے آزور منیا تسان خیر الرسل بھی ہو خاتم النبجین بھی ہو رحمت اللی العالمین بھی ہو شغیر المضلعبین بھی ہو امام المرسلین بھی ہو ساریاں منیاں پرسونیوں اکلی نہیں مندی یہ تلوارہ مقابلہ حیدر ہو سکے کر دے یہ تو تاں کھنر جے وہاں بھی ہوئے جنہ صحابی سی جنہ صحابی تھا اس نے دوسری بات یہ آگے سے نہیں کی پکڑی وہ چھمک پتلی جی اور جا کے ستر تلوارہ تروڑی دس سو مسلمانہ کے آٹسٹ خجور کی ٹینی سے ستر تلوارے ٹوٹ سکتی ہیں ستر تلوارہ تروڑیاں بندے چالی مار دیتے تو کبلہ ادھر ہوش کر کے میرے look at me and point to be noted mighty here brothers اوہ لیا کے بار جنہ نکلیا ستر تلوارہ تروڑیاں تے ہیٹ جنہ صحابی بچوکے ان لگا صحابہ بچوو جنہ ایک کہے کری جانا ہے انہ آگے ستر تلوارہ تروڑیاں انہ آگے کہے دنڈی نال انہ آگے دنڈی نال کہے ٹوٹیاں پچھلی گال دے دونوں پتا نہیں سی انہ آگے دنڈی نال بھی کہے چلوارہ ٹوٹیاں انہ آگے آؤ گال دنڈی نی نہیں گال ساری گال ساری گال ساری گال ساری گال ساری گال ساری یہ قاد سڑکار کی رات پر رکھنا ہے اللہ رب ریل بھی مرماتے ہیں جس کی مرضی خدا نہ ٹالے جس کی مرضی خدا اچھا بولو جس کی مرضی خدا جس کی مرضی خدا حلال نو آرام کرو کری جاؤ معبوب جو ہوئے ہوئے انہوں نے سنا دا ہمارا روایتنا تو انہوں دھوڑا سبرتے کرو حلال پھر حرام پھر حلال پھر حرام پھر حلال پھر حرام فرمایا معبوبہ جنج چاہ معبوب جو ہوئے 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 یہ کتی دنیا کہتی پھرتی ہے اللہ رسول کا مقابلہ اوہ کنجر نے جڑے یہ گلہ کر جانے اوہ مقابلہ رابن علکاری کوئی نہیں سکتا ہو جنے ہو مقابلہ کرنا ہو رہے محبوب مننا ہو رہے محبوبیت اور شہ ہے یہ مقابلہ نہیں چل رہا بلکہ یہ محبوبیت چل رہی ہے محبوب سے محبوبیت حصر کی نماز کے بعد کوئی نفل ہے جی ہے تو سنبھولو میں ذرا اچھا سنگا کٹھے سنگا نہیں ہن میں بخاری پڑھا سنبھ سیدنا آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ رکھاتے ہیں حضرت آئیشہ صلیقہ نے دو رکھت پڑھے حضور مسجدی پہ جلان کر کے اوہ سر تو بات کوئی سجلہ نہیں کرنا حرام ہے نفلی نماز نہیں چڑھنا کارا پڑھے حضرت مئی آئیشہ صلیقہ نماز پڑھ رہے ہیں حضور نے اسلام ہونا دے پھر نے دو بات فرمایا ہے پڑھے تجھے نہیں خبر حرام ہوگے انہاں آکھے حضور حرام ہوگے کہاں ہوگے حرام قرار دیں گے میرے آقا میرے یہ قلت جا تو سنیں یہ دو نقبل میں نو حضور نے فرمایا اچھا تجھے اچھے لگتے ہیں پڑھ لے پڑھ لے تحالی پڑھ لے نہیں ساری زندگی پڑھ دی لو پوری امت پر آرام ہے تجھے پڑھ لے جس کی مرضی خدا جس کی مرضی خدا پھر بولو جس کی مرضی خدا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا سونا آرام قرار دی یا کچھ کو بینا دی ایک زہبی انکوٹھی پہنے میں تقریر کرلے سونا پہنےref نماردن باتے سونا دیں انکوٹھی پہنے جنا اگزامنے ہوگا بھا جی لے ماتقو لوں نمالا کا فالوں وہ کم کہنا نیچید ہے جڑا بندہ کرے انگوٹھی سونے دی آپ بھائیویں سنویں دے سونا مردوں کے لئے حرام وہ نہ غیر چپ کرتو سابی نہیں یہ کہتے سابی ہوندہ یہ آخدہ نا فرمایا سب کے لئے حرام ہیں میں حضور کی برقا میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا سب کچھ حضور نے تقسیم فرما دیا سونے دی ایک انگوٹھی لے کر دے سنسرکار میرے تھے نظر پہی پھر انگوٹھی نے تکیا پھر انگوٹھی نے تکیا پھر میں نے تکیا اللہ اگر اس کا رسول تجھے انگوٹھی پھر نا رہا ہے جس کی مرضی خدا نٹھا رہا ہے جس کی مرضی خدا اور نبی تو اور بھی ہیں کم لے ہو اور جو گلنا اللہ عزب ریلوی نے کی دیا تو ہڑے سینے پڑ جان اللہ عزب ریلوی بھی برماتے ہیں مغز ہو تم اور پوست مغز ہو تم اور ہیں باہر کے دوست وہ برماتے ہیں جس طرح مغز کے اوپر چھلکا ہوتا ہے پر میں کل نبی آئے یہ چھلکا ہیں مغز آمنہ کا لال ہے خدا کی عزت کی قسم بلکہ وہ ایک مقام پر فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں ملک خاصے کبریہ ہو مالک حرما سوا ہو ملک خاصے کبریہ ہو مالک حرما سوا سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا اقلِ آلم سے اقلِ آلم سے اقلِ آلم سے براہ ہو اقلِ آلم آلم ایک مولی صاحب کہنے ہیں آلم گھرماتی سے بجرے دیں ون لیم اوہ تا ہے لم اقلِ آلم سے براہ ہو کوئی کیا جانے کہ کیا ہو اقلِ آلم سے براہ ہو کوئی کیا جانے کہ کیا اور وہ پاک کرنے کو وضو تھے پاک کرنے کو وضو تھے کون نبی سارے نماز سے پہلے ہوتا ہے نماز یا نماز کے بعد ہوتا ہے پیار سے بولو سانگلے والے پہلے ہی کرتے یا بعد میں کرتے پھر کیا پڑتے ہو تو اگر پہلے وضو نہ ہو تو نماز ہوتی اب سنو فرمایا پاک کرنے کو وضو تھے تم نماز جان فضاء اور صرف یہ علماء کے لئے خبر بات ہے چونکہ وہ تھوڑا سا اسطلعہ اس میں بیج میں وہ لغت استعمال کرتے ہیں کچھ ترمے استعمال کرتے ہیں مبتدا خبر کی وہ فرماتے ہیں تھے تمہاری ہی خبر صاحب تھے تمہاری ہی خبر صاحب سوالک نبی تھے تمہاری ہی خبر صاحب تم مؤخر مبتدا ہو مؤخر مبتدا کبھی کبھی آپ کا پتہ ہے نا مبتدا مؤخر ہوتا ہے مبتدا کہتے ہیں جس سے ابتدا کی جائے تو حضرت بریلوی خبر ہوتی ہے بعد میں مبتدا ہوتا ہے پہلے تو حضرت بریلوی چونکہ اب حضرت بات میں آئے ہیں تو حضرت بھی پہلا بھی ثابت کر رہے ہیں اور بعد والا بھی تو فرما رہے ہیں کہ تھے تمہاری ہی خبر صاحب یعنی خبر مبتداؤ فرق یہ ہے کہ تم مبتداؤ مؤخر ہو اور وہ خبر مقدم ہے تو خبر کے مقدم ہونے سے خبر خبر ہی رہتی ہے اور مبتداؤ کے دعفر ہونے سے مبتداؤ مبتداؤ رہتا ہے تو مانا یہ کہ تم آخر میں آ کر بھی مبتداؤ ہو وہ پہلے آ کر بھی مبتداؤ نہیں ہو اس کلام کو خوب سمجھنا چاہیے جاننا چاہیے اور عزوری ہی کی ذات ہے جو عرفی آخر ہے کل قیامت کے دن قسم گتا دی کچھ بنے ہیں اگر میریا گلہ کھوڑیاں لگ دیا رہے ہیں عمال تھی گل ہی نہیں عمال تو محبوب ہے عمال دو پھر بولو پھر بولو ٹھک گئے ہو عمال محبوب ہے سائن کی وجہ سے بس شکریسی بات عمال محبوب ہے پھر بولو عمال محبوب ہے سائن کی وجہ سے سائن محبوب نہیں ہے عمال کی وجہ سے اے مولوی سائمان تمہیں رب رسول کا واسطہ ہے مجھے بتاؤ کہ حضور معبوب نماز کی وجہ سے ہے کیا روزے کی وجہ سے ہے اچھا یہ بتاؤ نماز تو کب فرض ہوئی اور پھر یہ بتاؤ روزہ کب فرض ہوا اور ذرا یہ تو بتاؤ حج کب فرض ہوا اور جب تم یہ بتاؤ گے تو میں بھی تم سے پوچھوں گا حضور پہلے سے تھے یا نہیں تو جب معبوب وہ پہلے ہیں عمال بعد میں ہیں اب عمال میں وہ جان نہیں کہ جانے جانا کا مقابلہ کر سکتے ہیں اب عمال معبوب تو رہیں گے مگر حضور کی نسبت کا سہارا لگے بھی محبوب رہیں گے وگرنہ خود یہ کچھ بھی نہیں ہے اگر یہ خود ان کی بات ہوتی تو پچاس نمازیں تھی نا کتنی تھی تو پھر پجتالی کی دل گئی ہیں کدھا جواب چاہی رہے ہیں میں کہاں گئی پھر پجتالی کی دل گئی ہیں وہ ہے سننا وہ بخاری ہے دل بڑا بخاری شریف ہے مسلم شریف میں ہے متفق علیہ روایت ہے جاہ سینا ادھر کوئی تھا دیکھنے والا بولو جو لامقام میں کوئی تھا سبی صاحب کبلا میری جان آپ پر قرمان لبیق والی سرکار بتاؤ ادھر کوئی تھا لامقام میں کوئی لامقام میں تھا اللہ کے سوا کوئی فرشتہ کوئی فرشتہ کوئی حول کوئی گلمان کوئی مقرب کوئی رسول کوئی نبی کوئی پیغمبر کوئی پیر فقیر کوئی شہوی نہیں سی نا نا لیندہ نا چڑدہ نا سجا نا کھبا نا اتے نا تلے جے لیے جے چھے سمتوں میں سے مانو لامقام نہیں رہتا یہ دباوہ کہے گئے نا بریلی اللہ اٹھے جو کسر دنا کے پر دے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے خبر دے کون خبر تتان دے وے جی اتھے ہو جنہ جمعہ ہی کوئی نہ ماں نے جمعہ نہ رب نے وہ پیدا کیتا ہے جیڑا اس میں لے اتھے موجود ہو سرکار ہے اللہ ہے یہ بھی تمہاری اکلوں کے مطابق بول رہا ہوں اگلی گل کھولا تو کچھ اور ہو جائے کتنی سن لو جتنی طاقت ہے ہاں لیڈ من چک سکونا وزن تو ٹائی من نہیں رکھنا چاہیے ٹائیاں بنا لے جنہیں نہیں جاتو ٹائیاں بنا لے جنہیں میرے ہاتھ چڑے ہیں ان وہ سنسانی ترہ من دی سنا دیسا اور صرف یہ پگڑی والی سرکار کو تو فتن ایک چھیر پڑھنے لگوں اللہ عدرت کا وہ فرماتے ہیں نروے امین نلوہ جوی کوئی بھی کہیں ہے ہی نہیں اے کر جا کے دیکھیں اللہ عدرت کہہ کے دیکھیں ہاں چیئے اے اگلیاں گلنے پر چلو اگلیاں جنہوں چھڑوں میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو تو آنکھا دیو تارے ہو تو حضور دیو پیانے ہو کچھ تو کم ہوں نا سرکار کی محبت میں کچھ تو کم ہوں وہاں کوئی تھا ہو تھا جی کوئی ہو کوئی تو وہاں کے لئے حضور اے سارے محنویر اللہ پاندھان وہاں تو بگیار بلائی جاری سے چلو یہاں مان لیتی بلائے آتا اب میں ہم اللہ تیری مرک مت ماری گی یہ زکاة خیراتے پیسے کھا کھانکے یہ تو کٹ کھا دے ہونا تو کوئی نور ہوئے رہے زکاة صدقہ نہیں کھانا چاہیتا ہے یاد رکھو یہ یتیمہ غریبہ دا آکھا اے میل ہوتی ہے کیا ہوتی ہے ہاں جتوں اندروں میل جائے گی دبار کی آئے گا اے غریبہ قرمیانو ونڈرن انہوں سمجھ آوے کہ جلوائے جانا کیا ہے میں قسم کھا کے کہنا جس مولوینوں میں آشکِ رسول دیکھا ہے وہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والا دیکھا ہے اے بابا خادم رضوی آشکِ رسول ہے اے گل سنو اے تاں آشکِ رسول رہا ہے کہ اس محال انٹھے ہیں میں قرآن تیاطرہ کہتا ہوں اللہ میراج خیرات کردہ رہے گنا جس بندے میں فاق بھی سمیل اللہ ہوگا وہ حضور کی عشق میں مبتلا ہو جائے جنہاں قادر لٹ کے اونا منگدے مارے ٹنگ کے جنہاں کھادا منگ کیوں انہوں منگتے مارے میرے کلیجے کے ٹکڑو یہ سمجھو جانو یہ بلایا تھا تکے چلو ایک وری تا اللہ نے بلایا سی تکے ایک وری تا اللہ نے بلایا سی ٹھیک ہے نا اوہ ایک وری تا بلایا سی گئے تو اے ورموسا پاک کے لئے اسمان تے ملے ہے نہیں میں نے کوئی نہیں یاد اچھا بولو میں نے کوئی نہیں ہمدہ اچھا سمجھا ہمیں پتہ نہیں چوتے پنج میں چھٹے ستمیں چھٹے ستمیں کھٹا لگ رہے ہیں چھٹے سربری بولے بولا کپٹل ہو رہا ہے ہی تو کیا وہ آدھ کراس نہیں کر آئے تھے صدرہ والی کر نہیں آئے تھے جبرین شریف نے جبرین نوں بھی نہیں پتا جبرین نے فرشتیاں نوں بھی نہیں پتا تو موسیٰ پاک نے مہربانی کرو مڑے جاؤ انہ کونی بڑھنی مہربانی کرو چلے جاؤ آیا سرکھا اوہ ایک راز تھا موسیٰ کھون ہے رہبر ایک راز ہے ایک بات ہے چلو